بارہ مائی عزیزان محترم یہ مشرف نے جو ظلم و ستم کیا اس وطن عزیز پر اس نے بارہ مائی کو کراچی کے اندر چیف جسٹس آف فاکستان جناب افتخار چودری کا جمہوریت کی بحالی کے لیے استقبال کا پروگرام تھا کراچی کے اندر اور اس کی وقلا کی جانب سے اور عوام کی جانب سے بڑی پذیر آئی تھی اور بڑی تیاریاں تھی مشرف جرنل مشرف نے اپنے بازو شمشیر زن ایم کیو ایم کے حکم دیا اس وقت وسیم اختر صاحب جو تھے جو کراچی کا میر رہے اس وقت مشیر داخلہ تھے سن کے ان کو آرڈر کیا گیا اور ایم کیو ایم کے دہشت گردوں نے بارہ مائی کو چودری افتخار کے استقبال کو ناکام بنانے کے لیے وہ روڈوں پر آ گئے راستے بن کر دیا گئے بجری کے ڈمپر ڈال ڈال کے روڈوں کو بلوک کر دیا گیا ائرپورٹ پر جتنے لوگ پچھلے راستے سے بھی پہنچنے کی جن لوگوں نے کوشش کی ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہلاکتوں کا آغاز کیونکہ اس دن پورا شہر بن کیا گیا تھا لانڈی کے اندر ایک ہمارے دوستے سویل قادری انہوں نے اپنی شاپ کھولی اور ان کے پیشانی پر گولی مار کر ان کو شہید کر کے آغاز کیا گیا اور اس دن تقریبا ساٹھ ستر معصوم لوگ ایمکیو ایم کے دہشت گردوں کے گولیوں کا نشانہ بنے جن کے اندر جمعیت علماء پاکستان کے ایک عالم دین سیالوی صاحب بھی شامل تھے جو ہم لوگ بھی استقبال کیلئے گئے تھے تو کراچی ائرپورٹ کے قریب ہم فائرنگ کی گئی بسوں سے اتارا گیا لائن بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہمارے دوستوں کو لائن بنا کر کھڑا کر دیا گیا اور ان میں سے ہمارے سیالوی صاحب جو ہے جو مظفرگڑھ سے تعلق رکھتے تھے اور کراچی کے اندر جمعیت علماء پاکستان کے وہ ایک انتہائی جو ہے مستعید کارکن تھے ان کو شہید کیا گیا ملاد النبی آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر پیغام امن و محبت ہے یہ رحمت للعالمین کا جشن ولادت منایا جاتا ہے تو نشتر پارک کے اندر کراچی کے تمام مرکزی جلوس اختتام پذیر ہوتے ہیں اہل سنت کی تمام تر نمائی قیادتیں ملاد النبی کے جلوس میں شریک ہوتی ہیں اور اس جلسے کے اندر شریک ہوتی ہیں نشتر پارک کا جو سانعہ ہے یہ ایک عالمی سادش تھا اور جو بیداری اہل سنت کے اندر پیدا ہوئی تھی اور جو لیڈرشپ اس بیداری کے لیے مصروف جہد تھی اور کام کر رہی تھی اس ساری قیادت کو ایک دھماکے کے ذریعے شہید کر دیا گیا نماز مغرب کے فوری بعد ابھی دوبارہ پروگرام شروع نہیں ہوا تھا اور یہ سب کچھ ذرا کچھ عجیب سا بھی ہو رہا تھا کیونکہ ملاد النبی کا جو جلسہ ہے جو نشتر پارک میں ہے وہ نماز مغرب کی آزان کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے لیکن اس دن کچھ خصوصی انتظامات کیے گئے اعلان کیا گیا کہ مغرب کے بعد خصوصی جلسہ ہوگا آپ لوگ رکیے عوام بھی رکی خواست بھی رکے اور پھر اس بم دھماکے کے ذریعے آل سنت کے تقریبا ساٹھ مقتدر علماء اور قائدین کو جن میں حافظ تقیب بھی شامل تھے عباس قادری بھی شامل تھے اکرم بھٹی بھی شامل تھے اور دیگر لوگ ہمارے علامہ مختار الحق جمعیت علماء پاکستان کے علامہ مختار احمد قادری صاحب شامل تھے ان لوگ وہ لوگ شہید